السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء وسلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی وحسنی بھائیوں نوجوان ساتھیوں بزرگوں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دین دیا ہے اور جس دین کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے وہ دین علم والا دین ہے اس لیے اس دین کے حوالے سے ایک بہت ہی ضروری بات ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ہم علم کے بغیر اس دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے اس لیے دین کا علم ہونا ہمارے لئے ضروری ہے ہم کیا کر رہے ہیں عبادت کے نام پر عمال سالحہ کے نام پر اس کا علم ہم کو ہونا چاہیے کہ جو کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کی نہیں ثابت ہے اس بات کا علم ہم کو اور آپ کو ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ عمل جو علم سے خالی ہو کرنے والے کو اس عمل کے بارے میں علم نہ ہو تو ایسے عمل کے ذریعے سے اور ایسے عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کی مثال آپ کیوں سمجھئے کہ ایک آدمی جس کو اپنے منزل مراد اپنے منزل کے راستے کا علم نہ ہو ایسا آدمی جتنا چلے گا جتنا چلے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا منزل سے قریب ہونے کے بجائے منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا کیوں اس لیے کہ اس کو منزل کے راستے کا علم نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے وہ عمل جو علم کے بغیر کیا جائے ایسے عمل کے ذریعے سے ایسے عبادت کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی کریم علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آگاہ نہ کریں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں کہ جو عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں جن کی کوشش جن کی محنتیں جن کے جد و جہد یہ غلط ڈائریکشن میں ہو رہے تھے غلط سمت میں یہ محنت کر رہے تھے غلط سمت میں یہ کوشش کر رہے تھے وجہ یہ تھی کہ جو یہ کر رہے تھے اس کا بخوبی ان کو علم نہیں تھا اور پوری زندگی یہ ایسے ہی کرتے رہے اس وہم و گمان کے ساتھ کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں عبادت کر رہے ہیں عمال کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے کیسے کرنا ہے کس کے طریقے پہ کرنا ہے اس عمل کو نبی کریم علیہ السلام نے کیسے کیا کیسے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہیں معلوم ہے عبادت کے نام پر عمال صالحہ کے نام پر لوگ بدعات و خرافات کر رہے ہیں غلط چیز کو زندگی پر صحیح سمجھ کے بیٹا ہوا ہے اور اسی حالت کیونکہ افات ہو گئی تو عمل سے پہلے یا عبادت سے پہلے اس عبادت کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کیا ہے علم ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم میں جو ہے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ